اسلام علیکم اچھا میں ٹاپک کے نام ہے پیریفر نروس سسٹم جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے یہ کمپوز ہوتا ہے گینگلیا اور نفس ہے گینگلیا کیا ہے گینگلیا کہتے ہیں کلسٹر آف سیل بوڈیز آف نیورون نیورون کا جو سیل بوڈیز ہیں ان کے گچھے کو پی این ایس کے اندر گینگلیا کا نام دیتے ہیں اور اگر یہی سیل بوڈیز کا جو گچھے ہیں نیورون کا سینٹر نروس سسٹم کے اندر کو ٹریک ہے اگر میں نفس کی بات کرتا ہوں تو نفس ہوتا ہے bundle of axon and dendrites جو کے bounded connective tissue سے تو اگر axon اور dendrites جو bundل ہوتا ہے نفس ہمارے پاس تین طرق ہے sensitive nerfs, motor nurse اور mix nerfs جو sensitive nerfs یہ axon اور dendrites ہوں گے sensor neuron کے motor nerve جو bundle of axon اور dendrites motor neuron کے ہوں گے اور mix کے اندرس sensory اور motor دونوں کا اگر exon اور dendrites ہوں گے تو پھر جو nerve بننے گئے dogs mixed Nerves ہے ہمارے پاس نفس کی اوریجن کلاس سے دو ٹائپس ہیں برین نفس اور سپائنل کورڈ نفس جو برین نفس ہے یہ آرائز ہوتی ہے برین سے اس لئے کرینیل سیریبر نفس کا نام دیا جاتا ہے اور سپائنل کورڈ جو نفس ہے یہ آرائز ہوتی ہے سپائنل کورڈ سے اور آپ اس کو سپائنل کورڈ نفس بھی کہتے ہیں یا سپائنل نفس کا نام بھی دیتے ہیں جو برین نفس ہے یہ بارہ پیرز ہے جس میں سینسری نفس بھی ہوں گی موٹر بھی ہوں گے اور مکس نرو بھی ہوں گے جبکہ سپائنال کوڈ کے جو نروز ہوتی ہیں اکتیس پیرز ہیں پر ساری کے ساری کون سے ہوگی بیٹا مکس نرو ہوگی سینسری موٹر نہیں ہے ساری کون سے ہوگی مکس نرو جس کی اندھر سینسری اور موٹر دونوں کے ایکزون اور ڈینڈرائیڈ موجود ہوں گے اگر میں کہتا ہوں پیریفرن نروس سسٹم کے دو اگر سسٹم دیکھا جائے ہم اس کو دو پارس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں موٹر نیورون کے لحاظ سے ایک ہے سمیٹنگ نروس سسٹم ایک ہے اوٹونومک نروس سسٹم جو ہمارے کنٹرول کے مطابق ہے جو ولنٹری مومنٹ کرتے ہیں وہ سمیٹنگ نروس سسٹم ہے جو ہمارے ارادے کے مطابق نہیں ہے جو ہم کنٹرول میں نہیں رکھ ستے ان ولنٹری مومنٹ کرتے ہیں وہ اوٹونومک نروس سسٹم ہے یہ کونشیس کنٹرول ہوتا ہے ہمارے ارادے کے مطابق ہوتا ہے اور یہ unconscious control ہوتا ہے جیسے skeletal muscle جس category میں آتا ہے وہ smatic nervous system میں آتا ہے جبکہ ہمارے اندر کے جو visceral muscles ہیں visceral organs ہیں وہ autonomic nervous system کے اندر آتے ہیں اسی طرح جو motor neuron ہے اگر further divide کیا جائے اس autonomic nervous system کو تو autonomic آگے further divide ہوتا ہے دو میں ایک ہے sympathetic nervous system اور ایک ہے paras sympathetic nervous system یہ آپ کے سامنے میں نے structure بنایا ہے یہ آپ کا brain ہے یہ spinal code ہے یہاں سے middle portion سے نکلتی ہیں جس کا نام ganglion ہے تو یہ eyes g.i.t. hurt lungs کو control کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں bottom portion سے اگر نکلیں گے nerves تو جو بنائے گا وہ paras sympathetic nervous system ہے یہاں پہ جو ganglion fibers arise from the middle portion of spinal cord تو middle portion سے نکلنے والا sympathetic بناتا ہے اور اگر ganglion fibers arise ہوتا ہے bottom portion نیچے سے spinal cord کے وہ بناتا ہے paras sympathetic nervous system ہے یہ جو sympathetic nervous system ہے یہ active ہوتا during emergency situation جب بھی emergency آتی ہے تو sympathetic nervous system active ہوتا ہے اور اگر active during rest situation جب آپ rest situation میں ہوتے ہیں اس وقت جو active ہوتا ہے جو paras sympathetic nervous system ہے ان دونوں میں بڑا پیارا خوبصورہ سا example کے لحاظ سے جب آپ کا pupa dilate ہوتا ہے emergency میں جب آپ کی دل کے رفتار تیز ہوتی ہے accelerate ہوتی ہے emergency میں جب آپ کا breathing rate تیز ہو جاتا ہے emergency میں جب آپ کو بھوگ لگنا ختم ہو جاتی ہے emergency میں اس وقت sympathetic nervous system کام کر رہا ہوتا ہے جیسے وقت گزرتا ہے آپ normal ہوتے ہیں pupil دوبارہ contract ہو جاتا ہے دوبارہ head بھی normal ہو جاتی ہے breathing rate دوبارہ normal ہو جاتا ہے اور جب digestion پرموٹ ہونا start ہو جاتی ہے تو normal routine کے اندر rest condition کے اندر جو work کر رہا ہوتا ہے یہ paras sympathetic nervous system ہے اور دونوں کس category میں آتی ہیں autonomic nervous system کے پارٹ ہے جزاک اللہ الخیر موسیقی